اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ستق ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم سورة الحج مکی سورت رضول کے اعتبار سے 103 نمبر سورت سورت نور کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت اسی ایک نام سے موصوم ہے سورت الحج اور اس کو سورت الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مناسق حج اور مشاعر حج کا بیان ہے اس سورت کا ربط سورت الانبیاء سے کئی وجوہات پر ہے کئی طریقوں پر ہے نمبر ایک سورت الانبیاء میں غافلین کو نصیت کی گئی تھی مختلف تعبیرات سے مختلف طریقوں سے تذکیر الغافلین تنبیح الغافلین اس سورت میں ترغیب دی جاتی ہے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ اور حجرت فی سبیل اللہ کی طرف تاکہ مکمل طور پر غفلت کا ازالہ ہو نمبر دو سورت الانبیاء میں عز الانبیاء علیہ السلام بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہے اللہ کو پکارتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے اپنے مشکلات میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے تو اس سورت میں اس پر تفریعا ذکر کیا جاتا ہے شرک فی الدعا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک ہے اور اس کو الظلال البعید قرار دیا گیا ہے یدعو لمنظرہ اقرب من نفع ذالکہ هو الظلال البعید نمبر تین سورت الانبیاء میں اس بات کا ذکر تھا کہ قیامت قریب آنے والی ہے اقترب لننا سے حسابهم سورت الحج میں اس کی ایک خاص علامت ذکر کی جاتی ہے جو کہ بڑا زلزلہ ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ زلزلہی کبرا جب آئے گا تو ہر ماہ اپنے بیٹے سے بچے سے غافل ہو جائے گی یوم تَزْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَةٍ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے نمبر چار سورت الانبیاء میں ذکر کیا گیا تھا فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کہ انبیاء علیہ مسلم تو ایک مقصد لے کر آئے تھے ایک ہی جماعت ایک مقصد اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا تمام انبیاء ایک امت تھی ایک امت تھی ایک مقصد لے کر آئے تھے اللہ کی وحدانیت وَكْيَا تَوَانَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ لیکن لوگوں نے کیا کیا فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ سُبُرَا تو اس صورت میں لوگوں کے تفریق تقسیم بیان کی جاتی ہے مختلف اقسام کی طرف اور ان کو خصمان دو مقابل جماعت قرار دیا گیا اَذَانِ خَصْمَانِ اَخْتَسَمُوا فِي رَبِّهِمْ تمام کافر ایک فریق ہے اور مسلمان موحدین یہ دوسرے فریق ہے سورت کا بنیادی مضمون نفی شر کے فیلی عملی اور چار مسائل کی تشریح حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو غیر اللہ کی وجہ سے حرام مت بناو نظر غیر اللہ حرام ہے اور تحریم لغیر اللہ حرام ہے نظر للہ عبادت ہے اور نظر لغیر اللہ یہ شرک ہے ان چار مسائل کی تشریح اسی طرح سورت کا بنیادی مضمون ہے اثبات توحید معا اثبات الباس بعد الموت سورت توحید کو ثابت کر رہی ہے اور موت کے بعد زندگی کو ثابت کر رہی ہے اور اس کیلئے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے ذات کو دیکھو زراعت کو دیکھو اپنی ذات کو دیکھو زراعت کو دیکھو یا یو انہ سنکنتم فی ریب من البعث فینہ خلقناکم انتراب اور اس کے بعد پھر زراعت کی مثال بین کی جاتی ہے اس کیلئے اس بات توحید اس طرح کیا گیا ہے کہ دس دلال عقلیہ اس کیلئے ذکر کیا گئے نمبر دو شرک کے اقسام پر رد کیا گیا ہے شرک فی التصرف فی العلم فی العبادت فی الدعا اور شرک فی التحلیل و التحریم تقریبا پندر آیتوں میں یہ کیا گیا ہے اور تیسری نمبر پر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے پچیس اسمائے حسنازی کر کیے گئے ہیں یہ بھی شرک پر رد ہے اور چوتہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں دس زواجر منکرین اور ان کے اعمال شرکیہ ان کے اقوال خویحہ پر رد کیا گیا ہے پانچوہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں قتال ہجرت کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور قتال اور ہجرت توحید کیلئے ہے عقیدہ سنبھالنی کیلئے اور چٹہ طریقہ اس میں اختیار کیا گیا ہے اس بات توحید کیلئے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام سے دلی نقلی پیش کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کی طرف دعوت دی اور حج کی طرف دعوت دینا یہ توحید عملی ہے باس بادل موت کی اس بات کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ دلیل عقلیہ تقریبی اخروی اور بشارتی اخروی اس کے لئے ذکر کیا گیا ہے اور مثالوں سے ثابت کی گئی ہے اس صورت کی امتیازات خصوصیات نمبر ایک اس میں قیامت کے برفاہ ہونے کے بہت بڑے زلزلے کا ذکر ہے زلزلہ کبرہ نمبر دو اس میں مسائل حج کی تفصیل ہے نمبر تین اس میں قتال کی اجازت دی گئی ہے اور نمبر چار اس میں شیطان کے عداوت کا ذکر ہے نمبر پانچ مشرقین کے حلاقت کی مثال دی گئی ہے کہ مشرق کس طرح توحید چوڑ کے تباہ و برباد ہوتا ہے اور نمبر چھ اس میں معبودین من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کے عبادت کی جاتی ہے ایک خاص مثال سے ان کا عجز بیان کیا گیا ہے کہ وہ تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور مکی جو چیز ان سے لے لے وہ چھوڑا بھی نہیں سکتے ہیں اتنے عاجز ہے موسیقی موسیقی موسیقی